روپاولی سیٹ ہماری سیٹ ہے اور ہماری پارٹی سے کنڈیڈیٹ تھی بیمہ بھارتی جو جیتی تھی انہوں نے ریزائن کر دیا دوسری پارٹی میں چلی گئے تو سیٹ تو ہماری ہے ان پرسپل جنتہ در یونائٹیڈ کی سیٹ ہے اور ہم لو لڑیں گے اس سیٹ کو سیٹ چھوڑیے گا نہیں چھوڑنے اور نہ چھوڑنے کا کام مسئل ہے جب سیٹ ہی ہماری ہے تو ہم کس کے لیے چھوڑیں بھائی ہم لڑیں گے ہم لڑیں گے تو چراغ بھی لڑیں گے ہم لڑیں گے تو بی جے پی بھی لڑے گی ہم لڑیں گے تو ہندوستانی عوام مرچہ بھی لڑے گی جنتہ در یونائٹیڈ کی سیٹ ہے رہے گی اور ہم لو لڑیں گے مضبوطی سے لڑیں گے یعنی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے چراغ کو نہیں دے جائے نہیں نہیں قربانی لیکھئے قربانی اس میں دینے کی کہاں بات ہے چراغ ہمارے ساتھ ہے ان کی پارٹی ہمارے ساتھ ہے کوئی سوال نہیں ہے کہ تیسوی یادو جی بیہار کو کبھی بھی لیڈ کر پائیں دوہزار پچیس کا الیکشن ہوگا اور وہ دوہزار دس کی طرح اوندھے مو گریں گے بیس سے زیادہ سیٹے نہیں آنے والی اور راستی ایجنت ادن بیہار کے لیے ایک ریجیکٹڈ پارٹی ہو جائے گی دوہزار چوویس کا لوگ سوہ چناف سماپت ہو گیا ہے اور دوہزار پچیس کی نگاہ ہیں سوی نیتاؤں کی کیونکہ دوہزار پچیس میں بیدھان سوہ چناف ہونے ہیں بیہار میں تو ایسے میں بیپکش کے دوارہ بیان نکل کر کے سامنے آتا ہے خاص کر کے راجت کے دوارہ کسی ام نتیش کمار کا شریر تو اس طرف ہے دل اس طرف ہے اور تیسوی یادو کو پچیس میں مکہ منتری بنائیں اسی بات کا نکلے ہمارے ساتھ جدیو ملسی ہے خالی دنور صاحب کیا کہیے گا آپ لوگ تیسوی کو مکہ منتری بنانے جا رہے ہیں اب تو دیکھیں مکہ منتری بنانا بیہار کے تیرہ کروڑ لوگوں کا کام ہے اور تیرہ کروڑ لوگوں نے راستی جنتہ دل کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور ان کے پریوارواد کو ان کے کرپشن کو اور جو انہوں نے لوڈ پارٹ مچائی پچھلے سترہ مہینے کی سرکار میں اس کو دیکھتے ہوئے جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا کوئی سوال نہیں ہے کہ تیسوی یادو جی بیہار کو کبھی بھی لیڈ کر پائیں دوہزار پچیس کا الیکشن ہوگا اور دوہزار دس کی طرح اوندھے مو گریں گے بیس سے زیادہ سیٹے نہیں آنے والی اور راستی جنتہ دل بیہار کے لیے ایک ریجیکٹڈ پارٹی ہو جائے گی لیکن راجت تو کہہ رہی ہے نا کہ نیتیش کمار ہمارے طرف آئیں گے اور تیسوی کو آگے کریں گے انہوں نے تو کہا بھی تھا کہ تیسوی کے نیتریت میں پچیس میں چھنا پڑے گے نیتیش کمار جی یقیناً کسی نہ کسی کو آگے کریں گے اور چونکہ وہ اپنے بیٹا بیٹی پریوارواز سے اوپر اٹھ کر کے لیڈرشپ دیں گے اب جب تک نیتیش کمار ہے خود رہیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا نیتیش کمار کا جو طریقہ ہے کہ ایک چھوڑ کو ایک ڈاکو کو بیہار کے لوٹنے والے کو ایسے کو کیسے دے سکتے نیتیش کمار جی ہاں کہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ تیسوی آدھوں سدھر جائیں اب ان راہوں پر نہ چلیں جس راہ پر ان کے پارٹی کے لوگ چل لائے تھے ان کے پیتا چل لائے تھے لیکن وہ چھوڑنے والے لوگ نہیں ہیں ان کے پاس ان کا ایک ایم ہے کہ دولت جمع کرنا اپنے پریوار کے لیے پیسے جمع کرنا بیہار کو لوٹنا ایسے لوگوں کو نیتیش کمار اور نیتیش کمار کے لوگ کبھی سپورٹ نہیں کر سکتے کیونٹ کا بستار ہو گیا ہے بیبھاگوں کا بٹوارہ ہو گیا ہے لیکن بیپکش کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈی اے سرکار مودی سرکار کہتی ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس اس بکاس میں تو مسلم نتاؤں کا نام بھی نہیں ہے کیونٹ میں تو جگہ ہی نہیں ملی ہے دیکھئے یہ جو انڈی اے سرکار بنی ہے کے اندر میں صحیح بات ہے کہ اس میں مسلمان کوئی نہیں ہے اور اس کا دکھ ہے ہم لوگوں کو لیکن ہم لوگوں نے بہت کوشش کی خاص طور سے جنتہ دل یونائٹڈ نے کہ اپنے ایک امیدوار کو جیتائیں لیکن ہم لوگ جنتہ کو سمجھانے میں ناکام ہوئے نہیں جیتا پائے کوئی ایم پی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کیسے منتری بناتے ہاں یہ کمی جنتہ دل یونائٹڈ اور ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں لیکن اس کی بھرپائی کیسے ہوگی یہ ہمارے نیتہ نتیش کمار جی اس پہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے اور کندر میں مسلم منتری ہو یا نہ ہو لیکن اس بات کا میں آشواسن پورے دیش کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ورک کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی نتیش کمار کی جو ویچار دھارہ ہے سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ ترپی کی اسی راہ پر کندر سرکار بھی چلے گی چلے گی اسی راہ پر چلے گی لیکن اب روپ اولی بیدان سوا میں چناف ہونے جا رہے ہیں چراغ پاسمان کے پارٹی سے نیتہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا موقع دیتی ہے تو ہم وہاں سے چناف لڑیں گے تو کیا آپ کی جو سیٹنگ سیٹ ہے اسے چھوڑ دیں گے اس بات یہ صحیح بات ہے ہر پارٹی چاہتی ہے کہ موقع ملے لیکن چونکہ روپ اولی سیٹ ہماری سیٹ ہے اور ہماری پارٹی سے کنڈیڈیٹ تھی بیما بھارتی جو جیتی تھی انہوں نے ریزائن کر دیا دوسری پارٹی میں چلے گی تو سیٹ تو ہماری ہے ان پرسپل جنتہ در یونیٹیٹ کی سیٹ ہے اور ہم لوگ لڑیں گے اس سیٹ کو چھوڑیے گا نہیں چھوڑنے اور نہ چھوڑنے کا کام مسئل ہے جب سیٹ ہی ہماری ہے ہم کس کے لئے چھوڑیں بھائی ہم لڑیں گے ہم لڑیں گے تو چراغ بھی لڑیں گے ہم لڑیں گے تو بی جے پی بھی لڑے گی ہم لڑیں گے ہندوستان ہندوستانی عوام مرچہ بھی لڑے گی گھنے بندن کی امیدوار ہوگا جو بھی ہوگا وہاں پہ تو چھوڑنے نہ چھوڑنے کی بات یہ نہیں ہے جنتہ در یونائیٹڈ کی سیٹ ہے رہے گی اور ہم لڑیں گے مضبوطی سے لڑیں گے یعنی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے چراغ کو نہیں دے جائے قربانی دیکھئے قربانی اس میں دینے کی کہاں بات ہے چراغ ہمارے ساتھ ہے ان کی پارٹی ہمارے ساتھ ہے اور جو بھی ہم کنڈیڈٹ دیں گے چراغ جی اس کو مضبوطی سے سپورٹ کریں گے تب سن رہے تھے کیا کچھ کہہ رہے تھے جدیو ایم ایل سی خالی دانبر صاحب انہوں نے تمام سوالوں کا جواب دیا ساتھی ساتھ روپولی بیدھان سوال میں جو چناب ہونے ہیں اس کو لے کر کے بھی کہا ہے کہ دیکھئے وہ سیٹ ہمارا ہے اور ہم جو ہے نئی چھوڑیں گے رہی بات چراغ کے تو چراغ بھی سپورٹ کریں گے کیونکہ انڈیوے میں وہ بھی سامل ہیں کملیش کمار لائب بیہار پٹنا